اس وقت تو ہمارے مشہروں کا سہزادہ غزل جناب سہل آزاد آپ کی بھرپور تعلیوں میں آپ کے روبرو اسلام علیکم صدر محترم کسی ضرورت سے صدر صاحب ہیں صدر صاحب ہیں ہاں سرپرست صاحب گئے ہیں صدر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے مولانا اشپاک صدیقی صاحب نے کہا صاحب کے حالات حضرہ پر کچھ شیر پڑے جائے حالات حضرہ آج آج کے حالات آج پوری دنیا میں ہم لوگوں کو ستایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے آج بڑی خوشی کی بات کہ حضرت ٹیپو سلطان کے شہر سے قریب یہ مشاہرہ بیلگام میں منقید موزیز اور عزیز مہمان اکرام یہاں تصریف فرما ہے چار مصروں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں ہم ان لوگوں کو اتنے ہی نہیں سمجھ رہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا جب تو ہم گئے نہیں تو آپ کیا جائیں گے چار مصریں پڑھتا ہوں اگر سچی بات ہو تو آپ لوگوں کے شرکت چاہوں گا پیش کرتا ہوں سماتھ رمائے سماتھ رمائے انہائیت ہم پہ مصیبت آئی ہے جو آئی ہے جو آئی ہے جو ہم پہ مصیبت آئی ہے جو ہم پہ مصیبت آئی ہے جو ایک اپنی نادانی سے کیا بات ہے بھئی واہ 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 سہل ہم پہ مصیبت آئی ہے جو ایک اپنی نادانی سے سارے ظالم بیٹھ گئے ہیں کرسی پر بیمانی سے ہم پہ مصیبت آئی ہے جو ایک اپنی نادانی سے سارے ظالم بیٹھ گئے ہیں کرسی پر بیمانی سے جتنا لگا سکتے ہو لگا لو طاقت لیکن یاد رہے ہندوستان نہیں چھوڑیں گے ہم اتنی آسانی سے ہندوستان نہیں چھوڑیں گے ہم اتنی آسانی سے بہت بہت شکریہ دیرے دیرے میں آپ تک پہنچوں گا ایک چار مصرے اور پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں سمات پر مہنی اسی طریقے سے آپ شریک ہو جائیں پیش کرتا ہوں سمات پر مہنی شمسیر بھائی راشد کمال صاحب میرے عزیز میرے سرپرست دل خیرہ وادی صاحب چار مصرے پڑھتا ہوں سمات پر مہنی اور میرے آسانزہ کی دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں سمات پر ہماری راہ ہماری راہ ہمیں جب موت کا توفان آئے گا کیا کہنا بھئی ہماری راہ ہمیں جب موت کا توفان آئے گا ہماری کام آئے گا تو بس ایمان آئے گا ہماری راہ میں جب موت کا توفان آئے گا ہماری کام آئے گا تو بس ایمان آئے گا ہماری قبر میں ہم کو ہی دینا ہے حساب اپنا ہماری کبر میں ہم کو ہی دینا ہے حساب اپنا نشارو خان آئے گا نبو سلمان آئے گا دوستو ذرا تالیاں بجا کر مبارک بات دیں بہ 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 شکریہ ہماری راہ میں جب موت کا توفان آئے گا ہمارے کام آئے گا تو بس ایمان آئے گا ہماری قبر میں ہم کو ہی دینا ہے حساب اپنا نشارو خان آئے گا نبو سلمان آئے گا نشارو خان آئے گا نبو سلمان ایک چار مسنے پڑھتا ہوں آج ہم لگ پریشان ہیں ہاں اچھے دین اچھے دین اچھے دین چار سال ہو گئے ایک سال بچے ہیں ایک چار مسنے پڑھتا ہوں اگر سچی بات تو شریک ہو جائے پیش کرتا ہوں سوات الرمائی گری ہے اُس کے گھر کی chair گری ہے اُس کے گھر کی ч Feh فقط دیوار باقی ہے گری ہے اُس کے گھر کی چھت فقط دیوار باقی ہے گری ہے اس کے گھر کی چھت فقط دیوار باقی ہے تکبر اور گمنڈوس میں ابھی بھی یار باقی ہے تکبر اور گمنڈوس میں ابھی بھی یار باقی ہے ابھی اترال بل کھا لے خوشی کے گی تکا لے تو ابھی اترال بل کھا لے خوشی کے گی تکا لے تو مگر یہ یاد بھی رکھنا خدا کی مار باقی ہے مگر یہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہی ایمان ہونا چاہیے مومن کا جو ایک مصرے میں سوہل آزاد نے بیان کر دی تعلیہ بجا کر مبارک بات دے دوستو بہت شکریہ بہت شکریہ صدر صاحب نے سرپرست صاحب نے ایک اعلان شروع میں کیا اتنی اچھی اچھی اتنی پیاری پیارے جملے انہیں کہا شمصر بھائی اور ہم نے تو بہت متاثر ہوئے ایک چار مصرے پڑھتا ہوں انہوں نے اجازت دی تھی کہ بلکل ہاں اردو ہماری تھی ہماری ہے ایک چار مصرے پڑھتا ہوں انہوں نے اجازت دوستو ہمارا ایمان ہے چار مصرے پڑھتا ہوں انہوں نے پیچھے تک شرک ہو جائیں چار مصرے میں میرے پیش کرتا ہوں انہوں نے بہت شکریہ مسلمہ پر تیری گندی سیاست چل نہیں سکتی مسلمہ پر تیری گندی سیاست چل نہیں سکتی مٹانے کی ہمیں کوئی بھی حکمت چل نہیں سکتی مٹانے کی ہمیں کوئی بھی حکمت چل نہیں سکتی بہت سے ظالموں کو ہم نے دیکھاتے اور جاتے بہت سے ظالموں کو ہم نے دیکھاتے اور جاتے زیادہ دل تو تیری بھی حکمت چل نہیں سکتی بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب بہت خوب بئی مولانا محمد اشفاق جمالی صدقی صاحب بہت شکریہ ایک مطلع ایک شعر میرا بہت مشہور ہے ناظیم مشاہرہ میرے عزیز رئیس قاسمی صاحب کا حکم ہو بھی ہے انشاءاللہ اس مطلع ایک مطلع ایک شعر پر ہر شخص کی دعائیں مجھے ملے گی پیش کرتا ہوں سبتا ہوں ان اللہ ماں صابرین مگر جب تک ہم سے صبر ہو رہے جب ہی تک میں مطلع پڑھتا ہوں سبت ممان جی انار کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو شریمان بس کرو کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو ورنہ کہو گے تم بھی مسلمان بس کرو بہت خوب بہت خوب بہت خوب دوستو ذرا تعلیہ بجا دے بھرپور تعلیہ یہی توبہ بہت شکریہ زندہ بات زندہ بات مجھے مجھے جتنی اس مطلعے پہ جتنی محبتیں چاہیئے تھے اس سے زیادہ آپ لوگوں نے دے دی مگر انشاءاللہ شیئر پہ اگر سچی بات ہوگی کیونکہ حضرت تیپو سلطان دو دن تک شہید ہو کر ایک جگہ پر موجود تھے مگر انگریزوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے پاس چلے جائیں شیئر پڑتا ہوں سماتھ رمائن کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو ورنہ کہو گے تم بھی مسلمان بس کرو مسلمان بس کرو دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑکے ہاتھ اپنا جوڑکے دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑکے ہاتھ اپنا جوڑکے دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑکے انگریز جیسے کہتے تھے سلطان بس کرو سلطان بس کرو زندہ بات زندہ بات زندہ بات ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو مبارک بات دیتے ہوئے سفیان پرتاب گری بہت شکریہ انہیں انہیں دعائیں یہ معصوم دعائیں بڑی کامیابی والی ہوا کرتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مطلب کے ساتھ پڑھئے کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو ورنہ کہو گے تم بھی مسلمان بس کرو مسلمان بس کرو دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑ کر ہاتھ اپنا جوڑ کر دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑ کر ہاتھ اپنا جوڑ کر دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑ کر انگریز جیسے کہتے تھے سلطان بس کرو سلطان بس کرو انگریز جیسے کہتے تھے سلطان بس کرو ایک مطلب دو شیر ایک گزل کا اور آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہیں مگر آپ لوگوں کی محبتیں پڑھنے کی اجازت دے رہی ہیں ایک مطلب کیونکہ واتس اپ فیس بوک ٹیوٹر بہت برما کے حالات آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے میں ایک مطلب کو شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں میرے مہمانان اکرام کی بھی شرکت چاہتا ہوں سماتھ مان ارشاد اچپاک سیدھکی صاحب میرا بڑا بھائی دل خہرہ وادی شمسیر راشید پیش کرتا ہوں سماتھ مان یہ منظر دیکھ کر خوش ہے یہ منظر دیکھ کر خوش ہے ہرک شیطان برما میں کیا بات ہے شرف صاحب بھی بیٹھے ہیں آسازم اسے ہیں پیش کرتا سماتھ یہ منظر دیکھ کر خوش ہے ہرک شیطان برما میں یہ منظر دیکھ کر خوش ہے ہرک شیطان برما میں لہو انسان کا پینے لگا انسان برما میں لہو انسان کا پینے لگا انسان برما میں ان لوگوں کی مدد کو سب سے پہلے ترکی کے لوگوں نے اٹھا ایک شیر پیش کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کی بات میں کہتا تو میرے ساتھ آپ بھی شرک ہو جائیں پیش کرتا ہوں ہرک شیطان برما میں میرے جذبوں میرے جذبوں میرے جذبوں میرے جذبوں اٹھے ہو ترکی کے شیروں کو سلامی دوں بہبا 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 بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اسپاک سر بہت بہت میں آپ کی سامین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس گزل پر میری حوصلہ آپ جائیں انہوں نے کی پیش کرتا ہوں ساتھ مرما میں ہرک شیطان برما میں میرے جذبوں اٹھو ترکی کے شیروں کو سلامی دوں میرے جذبوں اٹھو ترکی کے شیروں کو سلامی دوں یہی گازی اٹھائیں گے نیا طوفان برما میں بہت اچھے بھئی سوہل آزاد بہت اچھے بہت مبارک بات بڑی کامیابی قصاد یہی گازی اٹھائیں گے نیا طوفان برما میں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قسم خدا کی میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ان لوگوں کی آنگ بھر آئی ہوگی ماسوم ماسوم بچوں کو جلا دیا گیا ہے مار دیا گیا ہے ہم لوگوں کو پاس ایک ایسا ہتیار ہم لوگوں کو بم کی تلوار کی توپ کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ اگر سچے دل سے ہم سب ایک ہو کر ایک ہتیار اٹھا لے دعاوں کا تو یہ دنیا فانہ ہو سکتی ہے بے شک مگر میں ایک شیر پیش کرتا ہوں اگر سچی بات ہوگی تو دل بھائی دیکھنا شیر نیا تو فان برما میں سسکتے پھول لہو میں تر لہو میں تر سسکتے پھول اب دیکھے نہیں جاتے کیا بات ہے بھائی سلطان برما میں بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب سائق سلطان برما میں خدا یار بھیج دے تیپو سائق سلطان برما میں بہتر پیاس کے ماروں کا تم کو واسطہ اٹھو بہتر پیاس کے ماروں کا بہتر پیاس کے ماروں کا تم کو واسطہ اٹھو جلو نیزے پہ پڑھنا ہے ہمیں قرآن برما میں جلو نیزے پہ پڑھنا ہے ہمیں قرآن برما میں اس غزل کا مکتہ پہش کرتا ہوں جی 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 دل بہیا میرے شمشیر بھائی اینل بھائی سفیان کے چچا پیش کرتا ہوں مکتہ کیونکہ ہم لوگوں کو کہیں بھی مارا جا رہا ہے نہ سنی دیکھ کے مارا جا رہا ہے نہ دیوبندی نہ سید نہ خان مسلمان دیکھ کر مارا جا رہا ہے اور مکتہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے اور اس آخری مکتے پہ آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پیش کرتا ہوں نیا طوفان برما میں خدا کے واسطے اب ایک ہو جاؤ سوہِ لازات تالیاں بجائے دوستو متعید ہونے کے نام پر خدا کے واسطے اب ایک ہو جاؤ سوہِ لازات خدا کے واسطے اب ایک ہو جاؤ سوہِ لازات نہ سید دیکھ کر مارے گئے نہ خان برما میں نہ سید دیکھ کر مارے گئے نہ خان برما میں یہی غازی اٹھائیں گے نیا طوفان برما